بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پور فائدہ اٹھا سکے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کو ترابی ترویح کی جمع ہے ترویح کے معنی ہے آرام لینے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا لیکن اسطلاح میں ترویح سے مراد وہ جلسہ استراحت ہے جو رمضان المبارک کی راتوں میں پڑی جانے والی مسنون نماز کے دوران ہر چار رکت کے بعد کیا جاتا ہے اور چونکہ اس بیس رکت نماز کے دوران پانچ ترابی کرتے ہیں اس لئے اس مسنون نماز کو ترابی کہنے لگے نماز ترابی سنت موقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا احتمام فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو شخص کسی عزت کے بغیر ترابی کی نماز ترک کرے گا گناہگار ہوگا یہ جس طرح مردوں کے لئے سنت موقعہ ہے اسی طرح خواتین کے لئے بھی سنت موقعہ ہے پھر یہ بھی خیال دکھنا چاہیے کہ نماز ترابی روزے کے تابعہ نہیں ہے یعنی یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ ترابی پڑھنا صرف اس لئے ضروری ہے جس نے دن میں روزہ رکھا ہو دونوں الگ الگ باتتیں ہیں جو لوگ کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں مثلا کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھے یا خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ہوں اور ترابی کے وقت پاک صاف ہو جائیں تو ان کو نماز ترابی پڑھنا چاہیے نہ پڑھنے کی صورت میں ترک سنت کا گناہ لازم آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شبان کی آخری تاریخ کو نمزان المبارک کے استقبال میں نہایت مؤثر خطوہ دیا اور فرمایا کہ اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کی راتوں میں اللہ نے ترابی پڑھنا نفل کر دیا ہے جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو اس کا عجر و ثواب اتنا ہوگا جتنا دوسرے مہینوں میں فرض کا ہوتا ہے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور ارشاد ہے جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور عجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز ترابی پڑی اللہ اس کے وہ سارے گناہ ماف کر دے گا جو اس سے سرزد ہو چکے ہیں جس شب میں رمضان کا چاند نظر آئے اسی شب سے ترابی شروع کی جائے اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو ترابی چھوڑ دی جائے ترابی پڑھنے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے اگر کوئی عشاء کی نماز سے پہلے ترابی پڑھ لے تو وہ نمازیں ترابی نہ ہوگی اس طرح اگر کسی نے نماز عشاء کے بعد ترابی پڑی اور بعد میں کسی وجہ سے نماز عشاء کا دہرانا ضروری ہو گیا تو اس صورت میں ترابی کی نماز بھی دہرانی چاہیے البتہ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات کے بعد نصف شب سے پہلے ترابی کی نماز پڑھ لی جائے نصف شب کے بعد پڑھنا جائز تو ہے لیکن خلاف اولہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تین شب یعنی تئیس پچیس اور ستائیس رمضان کو ترابی کی نماز جماعت سے پڑھائی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق و شوق اور کشرت دیکھی تو آپ مسجد میں تشریف نہ لائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید آپ سو گئے اور دروارے پر آ کر آپ کو پکارنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تمہارے زوق و شوق میں اور برکت دے میں اس اندیشے کی وجہ سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم ہمیشہ اس کی پابندی نہ کر سکو گے اس لئے تم اس کو اپنے گھروں میں پڑھتے رہو کیونکہ نفلی نمازوں کا گھروں میں پڑھنا زیادہ بائیسو عجر و برکت ہے اس حدیث سے صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراوی جماعت سے پڑھنا جائز ہے اس لئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شب جماعت سے تراوی پڑھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ اکرام متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں تراوی باجماعت پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بقاعدہ جماعت قائم فرمائی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسر و چشم اس کو قبول کیا اور بعد میں کسی خلیفہ نے اس سنت کی مخالفت نہیں کی اس لئے علماء نے ترابی کی جماعت کو سنت موقعہ کفایہ کہا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں شکریہ موسیقی